بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ اپنا اردو کا ورک کریں گے سب لوگ اپنی اردو کی بکس کھولیے ہم نے لاز ویڈیو میں آپ کو باہ پہ پینسل پھیڑنا اور لکھنا سکھایا تھا باقی پہچان کیا تھی باہ کے نیچے ایک نکتہ باہ کے نیچے ایک نکتہ باہ بستہ باہ بس باہ بارٹی اب ہم لوگ آج اپنا صفحہ نمبر دو کریں گے صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر دو پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنی ڈیٹ مینشن کریں گے اور یہاں سی ڈوٹ ڈبلیو لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ تین آئیکنز بنے ہوئے ملائیے پینسل پھیڑیے رنگ بھرئیے باقی چیزوں سے ملائیے تو ہم نے باہ کو باہ سے شروع ہونے والی چیزوں سے ملانا ہے دیکھیں باہ سے کیا کہ چیزیں شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے تصفیر کیا ہے جگ تو ہم نے باہ کو جگ سے نہیں ملانا باہ بلی باہ بندر باہ بوتل ہم نے باہ کو بلی سے ملایا بندر سے ملایا اور بوتل سے ملانا ہے جگ سے نہیں ملانا کیونکہ جگ کا شروع کا الفاظ دوسرا ہے اس کے بعد ہم نے پینسل پھیڑنا ہے پینسل کے سطح فہریں گے دیکھیں اس ڈوٹ پہ ہم نے پینسل رکھی اور یہ سارے ڈوٹس کو ملاتے ہوئے ہم نے باہ کو مکمل کر دیا ہم نے اس طرح پینسل پھیر دی اور اس کے نیچے ایک نکتہ ڈال دیا ٹھیک ہے پھر آپ یہ جو لائن ہے آپ کو اس پر بھی ٹریس کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے باکو بندر سے بوتل سے اور بلی سے ملانا ہے اس کے بعد ہم بھریں گے اس میں رنگ ہم نے رنگ کیسے بڑھنے ہیں ہم نے رنگ دیکھیں کیسے بڑھنے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں پکچر کی کورنرز بناتے ہیں پکچر کے کورنرز بنانے کے بعد ہم نے اس میں اپن ڈاؤن کلر کرنے ہوتے ہیں نیچے سے وائٹ سپیس بلکل بھی نظر نہ ہے اور نہ کلر پکچر سے آؤٹ ہو اس طرح سے آپ نے گھر میں کلر کرنا ہے بلی پہ بندر پہ اور بوتل پہ اب ہمارا صفحہ نمبر دو مکمل ہو گیا صفحہ نمبر تین پہ دیکھئے صفحہ نمبر تین پر سب سے پہلے ہم ڈیٹ ڈالیں گے یہاں پر اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ تین آئیکنز بنے ہوئے ہیں دائرہ لگائیے پینسل پھیرئے لکھئے دائرہ لگائیے پینسل پھیرئے لکھئے ہم نے دائرہ کس پہ لگانا ہے ہم نے دائرہ لگانا ہے با سے شروع ہونے والی چیزوں پر بتق پہ دائرہ لگا ہوا ہے ہم نے بکری پہ دائرہ لگایا بلی پہ دائرہ لگانا ہے ٹوکری پہ اور پتے پہ دائرہ نہیں لگانا ہے کیونکہ ان کا شروع کالفاظ دوسرا ہے بتق بکری اور بلی پہ دائرہ لگایا اس کے بعد ہم نے پینسل پھیڑنی ہے ہم نے باہ پہ پینسل پھیڑنی ہے دیکھیں ڈاٹ پہ پینسل رکھئے اور یہ ایرو کی مدد سے سارے ڈاٹس کو ہم نے پینسل سے چھپا دیا اس طرح ہمارا باہ بن گیا ایسے ہی آپ لوگوں نے یہ ساری ٹریسنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے ہم نے باہ یہاں خود لکھنا ہے کیسے لکھیں گے دیکھیں ڈاٹ پہ پینسل رکھئے اور ایرو دیکھیں ہمارا نیچے کی طرف جا رہا ہے سرکل کی طرح بنتا ہے ہم نے باہ کو لائن سے ٹرچ کرتے ہوئے باہ بنایا اسی طریقے سے آپ لوگ دوسرا باہ بھی بنائیں گے اور یہ ساری لائنز آپ لوگوں نے مکمل کرنی ہے دائرہ لگا لیا پینسل پھیل لی اور لک بھی لیا تو امید ہے بچوں آپ لوگ کو یہ کام سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو کو ویٹ کیجئے گا اللہ حافظ